ہیلو فرنڈ سواگت آپ کا گائیڈ میں ہے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کنزیومر کمپلینٹ کیسے ہم واتس ایپ کی مدد سے کر سکتے ہیں اس سے پہلے میں نے ویڈیو میں ویب سائٹ کی طرح بتایا تھا تو سب سے پہلے آپ کو اس نمبر کو سیف کرنا ہوگا اس نمبر کو دھیان سے آپ نوٹ کر لیجئے اس کو آپ کو اپنے فون پر سیف کرنا ہوگا آپ جو بھی نام سے سیف کرنا چاہتے ہیں سیف کر لیجئے تو میں اس کو کنزیومر کمپلینٹ کے نام سے سیف کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ دیکھئے یہ کیسے دکھتا ہے ٹھیک ہے چلیے میں نے لکھ دیا ہے اب میں اس کو سیف کر لیتا ہوں دیکھئے دیکھئے میں نے اس کو سرچ کرنے کے بعد اس طریقہ سے کنزیومر کمپلینٹ کا لوگو دکھتا ہے اور یہاں پہ آپ کو پھر لکھنا پڑے گا ہائے اور اس کو پر سینڈ کرنا پڑے گا میں نے ہائے لکھ کر سینڈ کر دیا ہے اب دیکھیں وہاں سے ریسپونس آئے گا یہ ایک چیٹ بوٹ ہے جو آٹومیٹکلی ریسپونس کرے گا جیسے آپ ایکشن کرنگ ویسے ریسپونس کرے گا اب دیکھیں یہاں پاس یہ آپ کو دو لینگویز دیتا ہے انگلیش اور ہندی اس میں اسے کہے گا کہ آپ چوز کریے جس پہ آپ کلک کر دیں گا اس کے حساب سے وہ لینگویز میں آپ کو آنسر ملنے لگے گا تو میں یہاں پہ انگلیش چوز کرتا ہوں تو میں اس کو انگلیش چوز کروں گا تو دیکھیں کیا ریسپونس آتا ہے دیکھی انگلیش چوز کر دیا اب یہ کچھ سیکنڈ میں آپ کو ریسپونس کرے گا اب یہ بھیجے گا آپ کو کہ آپ کو ریسٹر کرنا ہے اپنی شکایت یا status جاننا ہے یا frequently asked question تو میں نے frequently asked question پہ کلک کر دیا آپ کو دکھانے کے لیے کہ frequently asked question میں ہے کیا دیکھیں اب یہ یہاں پاس پوچھے گا categories اب categories میں میں جا کے آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں کیا کیا ہے broadband and internet consumer insurance and BFC tele Used banking, e-commerce, automobiles تو یہ سب چیز category ہے کونسی category کا آپ کو question چاہیے مطلب آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں کوئی بھی choose کر دیتا ہوں جو بھی آپ click کر دیں گے پہلا دوسرا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے consumer durables آپ دیکھئے اسی حساب سے یہ آپ کو frequently asked question بھیجے گا دیکھیں اس نے بھیج دیا ہے how are consumer products what are the home appliances اور میں آپ کو read more میں جا کے دکھا دیتا ہوں اور چیز کیا ہے اس میں دکھا رہا ہے تو یہ سب چیز question ہے جس کے بارے میں آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ کیا اس کا answer ہے دیکھیں میں نے اب جو بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں اس کا number آپ ڈال دیجئے میں نے one ڈال کے بھیج دیا ہے اب دیکھیں one ڈال کے جب بھیج آئے جو دیکھیں کیا answer آتا ہے دیکھیں پہلا جو question تھا اس کا یہ response آیا ہے consumer durable can be broadly classified into three categories اب کوئی بھی اگر آپ بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ بھیج سکتے ہیں اگر آپ واپس جانا چاہتے ہیں تو go back لکھ دیجئے اس میں اور اگر آپ main menu میں جانا چاہتے ہیں جو پہلے تھا تو آپ menu لکھ دیجئے main menu لکھ دیجئے تو میں یہاں پہ دیکھیں آپ کو لکھ کے بتا دیتا ہوں کہ کس طریقہ سے یہ آپ کو menu میں پہنچا دے گا مان لیجئے آپ پیچھے جانا چاہتے ہیں previous menu میں جانا چاہتے ہیں main menu میں تو آپ کو یہ لکھنا پڑے گا تو جیسا آپ لکھیں گے ویسا یہ آپ کو response کرے گا تو دیکھیں میں لکھ کے دکھاتا ہوں go back جیسا ہی آپ go back لکھیں گے تو یہ آپ کو دیکھیں وہاں پہ پہ پہنچا دے گا دیکھیں آگے go back previous menu میں جہاں سے ہم نے شروعات کری تھی categories میں تو اسی طریقہ سے آپ main menu لکھیں گے تو اسی طریقہ سے آپ کو main menu میں پہنچا دے گا آپ دوستو اگر آپ چاہتے ہیں شروعات سے پھر سے start کریں تو پھر سے آپ high link کے بیج دیجئے پھر سے آپ کو status والا پوچھے گا register grievance پوچھے گا دیکھیں میں لکھ کے بیج دیتا ہوں آپ دیکھیں پھر وہیں پہ دیکھیں آیا نا یہ option register grievance grievance status faq اب چلیے ہم register کرتے ہیں اپنے grievance کو اس پہ میں کلک کرتا ہوں دیکھیں میں نے بیج دیا اب دیکھیں آپ کو پوچھے گا کہ اپنا نام پہلے enter your full name تو میں اپنا نام لکھ کے کچھ بھی بتا کے دیتا ہوں آپ کو دیکھیں آگے کیا لکھتا ہے یہ تو میں ابھی کچھ بھی لکھ دیتا ہوں اور بھیجتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ next یہ کیا question آپ کو بھیجے گا یہ پوچھے گا کہ بھائی آپ mail ہے female ہے چوز کریے میں نے mail چوز کر لیا اب اس کے بعد یہ آپ کو کہے گا کہ OTP ایک آیا ہے آپ کے mobile پہ اس OTP کو آپ یہاں پہ لکھئے میں OTP آپ کو لکھ کے بدا دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر send کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میں نے OTP بھیج دیا ہے اب دیکھئے OTP کے بعد یہ آپ سے پوچھے گا کہ اپنا state نام بتائیے جیسا ہی آپ click کریں گے تو یہ state نام ہوگا اب میں state select کر دیا ہوں state کے بعد یہ آپ سے next question پوچھے گا جو کی ہے کہ اپنے city بتائیے تو city میں آپ اپنے حصاف سے چوز کر لیجے جو بھی آپ کی city ہے میں وہ select کر کے آگے بڑھتا ہوں تو یہ اگلی ہے اس کی category اب e-commerce میں category کونسی ہے تو اس میں بھی بہت سے option آپ کو ملیں گے جیسا ہی آپ click کریں گے تو دیکھئے اس میں بتا رہا بہت سے options ہیں تو دوستو اس میں بہت سے option online shopping tally shopping e-commerce perishables online cap services اس طرح کی بہت سے option میں نے ایک option send کر دیا online shopping اب دیکھیں یہ next question پوچھے گا کہ بھائی company کونسی ہو آپ جس کے خلاف آپ شکایت کرنا چاہتے ہیں اب اس company کا نیم ہے اس میں آپ select کریے میں کوئی بھی ایک select کر دوں گا اگر نہیں اس میں تو view more میں چلے جائیے اور آپ کو دیکھے گا نہیں ہے تو پھر آپ view more میں دکھائے گا تو میں نے view more میں select کر دیا کرتے جائیں گے اور option آپ کو دیتا جائے گا اگر اس میں نہیں ہے تو آپ select کرتے جائیے تو یہ میں اس لئے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ سب چیز ہے اس طریقہ سے آپ کرنا پڑے گا کسی میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود سمجھ سکتے اگر آپ تھوڑا بھی whatsapp چلانا جانتے ہیں تو دیکھئے اس طریقہ سے option یہ دیتا جائے گا آئی آپ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ اس طریقہ سے ہمیں لینا ہے option تو میں کوئی option اس میں select کر کے پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے کیا ہوگا دوستو ایک option میں select کر لی ہے اپ دیکھیں یہ آپ کو دکھا رہا دیکھیں اب بتا رہا کہ nature of grievance select کر اس میں کوئی بھی ایک number جو suit کرتا ہے جو آپ کے حساب سے ہے اس کو select کر لی جی تو دیکھئے کتنے nature of grievance ہے آپ کون سے شکایت ہے اس میں سے میں not applicable ڈال دیا ہوں تو اب آگے دیکھیں کیا پوچھتا ہے اب یہ کہتا ہے کہ اپنی شکایت کا پورا description دیجئے product name order id date with purchase registered mobile number e-commerce site کے ساتھ جو ہے تو یہ سب چیز آپ کو دینی ہے اس کے بعد جب آپ یہ سب چیز دے دیں گے تو آگے آپ complaint register ہو جائے گی تو دوستو اس طریقہ سے آپ complaint register کرنی ہوگی میں نے جیدہ چیز آپ کو سمجھا دی ہیں اب آپ آگے جائیں گے تو آپ کا register ہو جائے گا مجھے complaint register نہیں کرنی اس لئے میں نہیں جا رہا ہوں آگے دوستو i hope آپ لوگوں status جاننا ہے تو آپ پھر سے hi list بیج دیجئے آ جائے گا اپ status پہ چلے جائیے اب اس کے بعد آپ سے پوچھے گا آپ ریجسٹر ہے اگر نہیں ہے تو پہلے register کروائے گا اگر ہے تو آپ شکایت دکھا دے گا status کیا ہے تو اس طریقہ سے آپ یہا جان سکتے ہیں اپنی شکایت دچ کرا سکتے ہیں frequently asked question یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں تو اس طریقہ سے یہاں پہ register کیا تھا اپنی شکایت تو دوستو بہت ملتی رہے تو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے گھڑ بہت